کسی نے پوچھا کہ مولا یہ محبت کا سلسلہ کیا ہے کہ انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ محبت کے چکر میں کرتا ہے آپ صبح سے شام تک محنت کرتے ہو کس کے لیے اولاد کے لیے ماں نو مہینہ بچے کو پیٹ میں پالتی ہے یہ اتنی تکلیف برداشت کرتی ہے کس کی محبت میں اولاد کی محبت میں چوتھے امام سے کسی نے کہا کہ مولا یہ ماں اتنی تکلیف کیوں جھیلتی ہے امام نے فرمایا اولاد کی محبت میں اور معصوم نے فرمایا پھر یہ دیکھ کس نے اس ماں کے دن میں اس بچے کی محبت کو ڈالا ہوا ہے اگر یہ محبت اولاد نہ ہوتی دو سال ماں تکلیف نہ اٹھاتی یعنی کس نے اس ماں کو اتنا مضبوط کیا اس محبت نے اس ماں کو مضبوط کیا تو فرمایا محبت اتنی خطرناک ہے چاہے تو کسی کو عرش پہ لے جائے اور چاہے تو کسی کو عرش سے فرش پہ لے آئے شیطان عرشی تھا لیکن غلط محبت کی وجہ سے فرش پہ آکے گرا ہر فرش پہ تھا لیکن حسین کی محبت نے اسے عرش پہ بلا دیا یہ محبت انسان کو عزیز بھی بناتی ہے اور یہ محبت انسان کو زلیل بھی بناتی ہے سوال یہ ہے کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وجود انسان کا اگر کوئی قبلہ ہے تو وہ محبت ہے آپ کو جس سے محبت ہوگی آپ اسی کے پیچھے دوڑ ہوگی کئی جوان ہیں مجازی عشق میں چلے جاتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں خاندانوں کو چھوڑ دیتے ہیں کئی خودکشیاں کر لیتے ہیں محبت کے چکر میں مال ہے دولت ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے لیکن یہ غلط محبت میں پڑا اس نے ہر چیز کو خدا حافظ کہ دیا اور خودکشی کر دی یہ محبت ہے جو انسان کا قبلہ بن جاتی ہے تو فرمایا صحیح محبت کروگے تو زندگی صحیح بنے گی غلط محبت کروگے تو زندگی غلط بن جائے گی اب تم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے محبت کس سے کرنی ہے میں نے نفرت کس سے کرنی ہے اگر محبت بقا سے تو باقی رہ جاؤ گے اگر محبت فنہ سے تو فنہ ہو جاؤ گے اب کہا دیکھ پوری کائنات کو جیسے جیسے شئے کا بھی تو عاشق بنے گا بالآخر اس نے فنہ ہو جانا ہے حسن کے عاشق بنو گے ایک دن حسن ختم ہو جائے گا مال کے عاشق بنو گے ایک دن مال باقی نہ رہے گا گھروں اور دیواروں کے عاشق بنو گے پلوٹ اور بنگلوں کے عاشق بنو گے ایک دن انہی بنگلوں سے نکال کر قبر کے اندر بیجا جائے گا یہ بتاؤ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہے آج چہرہ حسین ہے کل جھریان پڑ جاتی ہیں آج بال کال ہے کل سفید بن جاتے ہیں آج بندہ تنومند و طاقتور ہے کل سستی بدن پر چھا جاتی ہے تو دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جسے بقا دی گئی ہو تو دو چیزیں ہیں یا عاشق فنہ بنو یا عاشق بقا بنو کربلا میں حسین نے درس دیا کہ یزید تو عاشق فنہ ہے حسین عاشق بقا یزید فنہ کا عاشق بنا تو فنہ ہو گیا اور حسین نے بقا کے لیے جان دی آج چودہ سو سال کے بعد حسین کا نام بھی زندہ ہے حسین کا کردار بھی زندہ ہے تب ہی بہت پیارا جملہ آیت اللہ نراکی فرماتے ہیں فرماتے ہیں دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو پانی پیوگے انتہا نجاست کھانا کھاؤگے انتہا نجاست لذتیں نکاح لوگے انتہا نجاست مطلب یہ عجیب فلسفہ ہے پروردگار عالم کا کہ لذتیں دیتا بھی خود ہے پھر ان لذتوں کو نجاست میں بدل کے دکھاتا بھی ہے کہ جس سے تو لذت لے رہا تھا یہ اس کی انتہا ہے یعنی ابتداء پہ انسان مرتا ہے انتہا کو دیکھ کے انسان بھاگ جاتا ہے تو فرمایا ایسی لذت کے عاشق کیوں بنتے ہو جس کی ابتداء تو لذت ہے لیکن انتہا نجاست ہے ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتداء بھی نور ہو اور انتہا بھی نور ہو تبیو مرآلہ تبیو امیر فرماتے ہیں انسان اول ہو نطفہ وآخر ہو جی فرماتے ہیں کھانے کے بعد انتہا نجاست پانی کی ابتداء پاکیزہ کھانے کے بعد انتہا نجاست لیکن کہا اے انسان ذرا اپنی ابتداء دیکھ اول ہو نطفہ تیری ابتداء بھی نجاست آخر ہو جی فرماتے ہیں کیوں تاقید ہے اگر بیٹا مر جائے باپ مر جائے ماں مر جائے بھائی مر جائے عزیز سے عزیز رشتہ دار مر جائے جلدی سے جلدی دفنا ہو کیوں کیونکہ دو دن اگر گھر میں رہا وہ بدبو ہوگی کہ کوئی قریب سے قریب ترین رشتہ اس باپ کے قریب جانا پسند نہیں کرے گا کہا جلدی دفنا تاکہ محبت باقی رہے اگر چار دن یہ جنازہ اتنی گرمی میں باہر رہا تو تیرے اندر کراہت ہوگی اللہ نہیں چاہتا کہ ماں سے کراہت ہو باپ سے کراہت ہو بیٹے سے کراہت ہو کہ جلدی سے قبر میں دفنا تاکہ محبت کیا رہے باقی رہے یہ درس کائنات ہے کہ انسان جس بھی شے سے محبت کرے گا اس کو اللہ نے کیا دی ہے فنا دی ہے اب مجلس حسین ہمیں کیا سکھاتی ہے یہ بقا کا درس دیتی ہے ہم مجلسوں میں آکے مال کے عاشق نہیں بنتے مجلسوں میں آکے شہرتوں کے عاشق نہیں بنتے مجلسوں میں کس کا عاشق بنایا جاتا ہے حسین ابن علی کا عاشق بنایا جاتا ہے مطلب اس جمع کو فرش عذابے بلایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ دل ہے زرف محبت پانی ڈلتا ہے گلاس میں پانی مظروف ہے جس چیز میں ڈالا جاتا ہے وہ زرف ہے لباس پہنا جاتا ہے بدن پہ محبتوں کا گھر کیا ہے قلبِ بشر یہ دل محبتوں کا گھر ہے اب اگر دل میں غیرِ معصوم کی محبت آئی تو انسان غیرِ معصوم کا دیوانہ اور دل میں اگر حسین کی محبت آئی تو انسان حسین کا دیوانہ تو فرمایا دل کو پاک کرو اورش میں پاک و پاکیزہ محبت لاؤ اور فرمایا کہ ہم تجھ سے یہ نہیں کہتے کہ ہماری آل سے محبت کرو ذریف نقطہ ہے کہا کہ آلِ رسول سے مودد کرو یہ نہیں کہا محبت کرو یہ بھی نہیں کہا کہ عشق کرو بلکہ کہا مودد کرو کیونکہ محبت کرنا علی اور آلِ علی سے کمال نہیں ہے گاندی بھی حسین کا عاشق کئی مسیحی اہلِ بیت کے عاشق کئی ہندو جو مجلسے ادا کراتے ہیں اہلِ بیت کے لیے کیونکہ فرمایا محبت کرنے میں اہلِ بیت سے زحمت نہیں لگتی غور کیجئے گا محبت کرنے میں اہلِ بیت سے زحمت نہیں لگتی کیسے مثلا میں اس مجمع سے سوال کروں کہ اس مجمع میں کوئی ایسا بندہ ہے جسے سخی بندوں سے نفرت ہو کوئی ایسا ہے جو کنجوسوں کا عاشق ہو کوئی ایسا ہے جسے ظالموں سے محبت ہو آپ سب کہہ رہے ہیں نہیں کس نے آپ کو بتایا کہ کنجوس لائقِ محبت نہیں ہوتا سخی لائقِ محبت ہوتا ہے کوئی مجمع میں ایسا ہے جو کہے کہ مجھے میدان سے بھاگنے والوں سے بڑا پیار ہے بھگوڑے سے کوئی پیار نہیں کرتا ہر بندہ شجاک عاشق ہوتا ہے بیٹا بھی بہادر ہو تو پسند درپوک ہو تو نہیں پسند یہ فطرت خدا نے ایسے بنائی ہے کہ ہر بندہ عاشقِ کمال ہے جہاں آپ کو کمال نظر آئے گا وہاں آپ اس کے کیا بن جاؤ گے عاشق بن جاؤ گے آپ کے گاؤں میں دو لوگ ہوں مشہور ہو جائے یہ بندہ ہر میدان سے بھاگ جاتا ہے اور یہ بندہ ہر میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے آپ کس کے عاشق بنوگے جو میدان میں ڈٹا رہے ہیں آپ کو پتا چلے یہ کنجوس ہے یہ سخی آپ کس کے عاشق بنوگے سخی کے بھلے خود کنجوس ہو لاکھ لیکن کہو کہ لوگ میرے ساتھ سخاوت کریں حسن کا عاشق بننا خوشبو کو پسند کرنا عالم کو پسند کرنا کمال کو پسند کرنا یہ فطرت انسان ہے کہ ہر بندہ عاشق کے کمال آئے جہاں اچھائی نظر آتی ہے انسان تعریف کرتا ہے جہاں حسن نظر آتا ہے انسان تعریف کرتا ہے جہاں علم نظر آتا ہے انسان تعریف کرتا ہے جہاں کمال نظر آتا ہے انسان تعریف کرتا ہے جہاں طاقت نظر آتی ہے انسان تعریف کرتا ہے کبھی بھی انسان رضائل کا عاشق نہیں بنتا انسان کمالات کا عاشق بنتا ہے اب فرمایا جب خدا نے سارے کمالات کو محمد اور آل محمد میں جمع کر دیا گویا پوری کائنات کو محمد اور آل محمد کا عاشق بنا دیا اب جار جردہ مسیحی ہے نام ہے جار جردہ لیکن کتاب لکھ رائے علی کی فضیلت میں کسی نے کہا کہ آپ پہلے خلیفے کی فضیلت میں لکھتے دوسرے کی فضیلت میں لکھتے آپ نے سب کو چھوڑ کے شیعوں کے پہلے امام کی فضیلت میں کیوں لکھی کہ میرا مقصد کتاب لکھنا نہیں تھا میرا مقصد تھا ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کے سارے فضائل پائے جائیں جب میں فضائل کی تلاش میں نکلا تو علی کے علاوہ کوئی اور مجھے ملا ہی نہیں تو خدا نے جب کمال اہل بیت کی ذات میں رکھ دیا تو دنیا کس کی عاشق بنے گی دیکھیں آپ کسی باغ سے گزر رہے ہیں خوبصورت پھول لگیں اب آپ یہ تو نہیں کہو کہ رجوہ میں جو پھولوں کا باغ ہے اس سے صرف شیعہ محبت کرتے ہیں سننی نہیں کرتے ہیں پھولوں سے شیعہ اور سننی سے لینا دینا ہی نہیں ہے جو بھی حسن پسند ہوگا وہ پھولوں کا عاشق ہوگا جو بھی خوشبو پسند ہوگا وہ عطر کو پسند کرے گا یہ اور بات ہے بعض لوگوں کو بدبو پسند ہوتی ہے وہ بدبو کے پیچھے لگیں گے لیکن فطرت اگر پاک ہے ہر بندہ پھول کی تعریف کرے گا تو علی کا تعلق صرف شیعوں سے نہیں ہے علی کا تعلق اہل بیت کا تعلق پاک فطرتوں سے ہے جس کی فطرت پاک ہوگی وہ اہل بیت کا عاشق بن جائے گا جس کی فطرت نجس ہوگی وہ کبھی علی کے قریب بھی نہیں آئے گا اور یہ بڑی عجیب چیز ہے دیکھ مزاہیہ بات بھی ہے کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک کسان کی بیوی مر گئی تو کسان بیٹھ کے رونے لگا ساتھ میں ایک میراسی کو ذرا آواز تھوڑی بڑھا دیں تو میراسی نے دیکھا کہ بیچارہ کسان جو ہے وہ رو رہا ہے کہ جناب کیوں رو رہے ہو کہا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا کہا ہم تو دعائیں کر رہے ہیں اور تو مرنے پہ رو رہا ہے کہا نہیں نہیں بیوی کے جانے پہ نہیں رو رہا ہے اس کے جانے سے جو گاؤں والوں کا کھانا کرنا ہے اس پہ رو رہا ہوں اب ظاہرے گھر میں انتقال ہوا تو کم از کم چار پانچ سو لوگ گاؤں کے بلانے ہیں چامل کرنے ہیں اس میں کوئی مرغی کوئی بڑا جانور زبا کرنا پڑے گا پیسے نہیں میرے پاس اب اسی پریشانی میں ہوں کہ اتنے گاؤں والوں کو کھلاؤں گا کیا تو میراسی صاحب نے کہا کہ دیکھو گاؤں کا جو وڈیرہ ہے زمیدار ہے اس سے جا کے ایک بیل لے لو اتنا امیر آدمی ہے گاؤں والوں پہ مشکل آئی ہے تو ایک بیل نہیں دے گا تو انہوں نے کہا میراسی صاحب عجیب باتیں کر رہے ہو وہ اپنی مرغی کسی کو نہ دے ایک نمبر کا کنجوس اور آپ کہہ رہے ہو میں اس سے اتنا بڑا بیل لے لو انہوں نے کہا دیکھو کسان تجھے مانگنا نہیں آتا میں میراسی ہوں مجھے پتا ہے کیسے مانگا جاتا ہے اب میراسیوں کے مانگنے کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے تو کہا کہ چلو دیکھو آپ کیسے مانگتے ہیں فطرت انسان دیکھئے میں نے کہا انسان عاشق کمال ہے چاہے کنجوس کیوں نہ ہو لیکن عشق سخی سے کرتا ہے چاہے بزدل کیوں نہ ہو لیکن عاشق علی کا بنتا ہے کمال انسان عاشق کمال بنتا ہے کہاو میں تجھے لے جاروں یہ اس کو لے گئے زمیدار صاحب اپنی ہزاروں اکر زمین پہ کھڑے تھے انہوں نے دور سے دیکھا کہ وہ اپنی زمینوں کو دیکھ رہے ہیں میراسی نے کوئی پندرہ دس فیٹ کے فاصلے سے اس کسان کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے اور بلند بلند آواز میں اس زمیدار کے دادا کی تعریف کرنا شروع کرتا کہ تجھے نہیں پتا اس زمیدار کا دادا کتنا سخی تھا فلاں مومن بیمار ہوا گاؤں والا اس کی یہ مدد کی فلاں کو یہ زمین کا ٹکڑا دیا فلاں کو اتنے پیسے دیئے اب زمیدار سن رہے ہیں وہ زمیدار جو ایک نمبر کا گنجوس ہے کہتے ہیں پانچ فیٹ اور آگے بڑھا کہ دادا تو دادا لیکن اس کا اببہ بھی بڑا سخی تھا فلاں کو یہ مسئلہ ہوا یہ پیسے دیئے فلاں کو یہ ہوا وہ دیئے پورے گاؤں میں سب کو پتا تھا کہ اگر کوئی خاندان سخی ہے تو زمیدار کا خاندان ہے ذرا اور آگے بڑھا دو ڈھائی فیٹ کے فاصلے میں کہا دادا تو دادا بابا تو بابا لیکن یہ خود اتنا سخی ہے اس نے ان دونوں کو پیچھے چھوڑ دیا تو کسان نے کہا بھئی اب جا کے مانگے کا نہیں اب ہی بھی نہیں سبر کر دو چار تعریفیں اور کی ہیں کہ اب چلیں کہ اب ہی بھی نہیں میں اس کا موٹ دیکھ رہا ہوں چار جملے اور تعریف کے بولے کہ اس سے بڑھا کوئی سخی نہیں جسے بھی مسئلہ ہو جسے بھی پریشانی ہو جسے بھی کوئی ہو یہ بس وڈیرے کے پاس جاتا ہے اور وڈیرہ اپنی تجوریاں کھول دیتا ہے جب اس نے آخری تعریف کی تو زمیدار نے اپنی موچوں کو تاؤ دیا اس نے کہا اب جو مانگنا ہے مانگو ہاں بھائی کیوں آئے ہو کہ وڈیرہ صاحب یہ بیچارہ بیوی مر گئی ہے پریشان ہے اور میں نے کہا ہے اس سے سخی وڈیرے کے ہوتے ہوئے گاؤں کا کوئی بندہ پریشان ہو یہ کوئی بات ہے میں اس کو آپ کے پاس لے کر آئے تو کہا وڈیرہ نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے جتنے بیل کھڑے ہیں جسے چاہو لے جاؤ تو ہمارے استاد کہتے تھے اگر کسی کنجوز کی بھی جھوٹی تعریف کرو وہ سخی بن جاتا ہے اگر کسی کنجوز کی بھی جھوٹی تعریف کرو وہ کیا بن جاتا ہے سخی بن جاتا ہے کہ اے بندہ خدا وہ خدا تو ہے ہی سخی تو اس کی تعریف کیوں نہیں کرتا کسی جھوٹے کی جھوٹی تعریف کرو وہ خوش ہو جاتا ہے سخی ہو جاتا ہے کہ خدا تو ہے ہی سخی اب سخی کی تعریف کرو گے وہ کتنا عطا کرے گا تو فطرت بشر ہے ایک انسان کس کا عاشق ہوتا ہے کمال کا عاشق جہاں شجاعت نظر آئی ہے کہ ہم سے ایک ریٹائر فوجی صاحب تھے کہنے لگے آپ شیعہ حضرت علی کتنے فضائل کیوں پڑھتے ہیں میں نے کہا فوجی صاحب قصور ہمارا نہیں فطرت کا قصور ہے فطرت کے ہاتھوں مجبور ہیں کہ علی کی تعریفیں کریں انہوں نے کہا کیسے میں نے کہا دیکھو آپ کے فوج میں چار فوجیوں بارٹر پہ حملہ ہو تین بھاگ جائیں فوجیوں کی بات کروں فوجیوں کی بات کروں ذہن کہیں اور میں لے جائیے میں نے کہا پانچ فوجیوں چلو چھے فوجیوں ساتھ فوجیوں عدد پہ بھی نٹ کیے میں نے کہا سارے بھاگ جائیں ایک رک جائے فوج کسی بھی ملک کی ہو چاہے انڈیا کی ہو پاکستان کی ہو ملیشیا کی ہو یا ایران کی ہو میں نے کہا کچھ بھاگ جائیں اور ایک رک جائے کس سے محبت کرو گے کہ پاکستان میں تو یہ ہے کہ جو ڈٹ کے مقابلہ کرے اسے نشان حیدر دیا جاتا ہے تو میں نے کہا جواب بھی خود دے رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو کہ ملی سے محبت کیوں رکھتے ہیں فطرت کا تقاضہ ہے کہ فطرت کمال کی عاشق بن جاتی ہے آج جس جوان زمانے میں شیعہ رہے ہیں یہ آپ کے لئے سنہری زمانہ ہے آج کون سا جوان ہے جس کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو آج جس طرح ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے حق و باطل اسی طرح واضح ہو رہا ہے آج ہمارا جوان میں نے پورا شرائش پر پڑھا ہے کہ آج شیعہ جوان محبت اور نفرت میں کنفیوز نہیں ہیں آپ آٹھ سال کے شیعہ بچے کو اٹھا اور اسے پوچھو کہ یزید پہ لانت بھیجنی چاہیے نہیں وہ اٹل فیصلہ سنائے گا کہ یزید لائق نفرت ہے لائق محبت نہیں لیکن وہاں چلے جائیے ان کے مفتیوں سے پوچھئے کتابیں پڑھ لیں کھنگال لیں مفتی بن گئے قرآن کی آیتیں یاد کر لیں حافظ حدیث بن گئے اور انہی کا جوان آج ان سے سوال کرتا ہے کہ قبلہ یہ بتائیے یزید نے ظلم کیا کہ نہیں کا ظلم کیا فرزند رسول کے ساتھ زیادتی کی کہ نہیں کا زیادتی کی کہ پھر کہیے نہ یزید پہ لانت تو کہتے ہیں نہیں ہم لانت نہیں بھیج سکتے لانت بھیجنا شیعوں کا کام ہے یہ تبرہ شیعہ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے میں نے کہا تبرہ تو خدا بھی کر رہا ہے پھر کیا خدا بھی شیعہ ہوا کہ اللہ نے اٹل فیصلہ سنا دیا کہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین اللہ کی لانت ہے ظالموں پر اگر ظلم یزید ثابت ہے تو لانت خدا بھی آٹومیٹی کا لیا جاتی ہے یہ کرم امام حسین ہے کہ آج شیعہ نسلیں کنفیوز نہیں ہیں آج ان کے بڑے بڑے کنفیوز ہیں جو قاتل کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں مقتول کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں جو ظالم کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں مظلوم کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں لیکن یہ شناس امام حسین نے آپ کی نسلوں کو دی کہ ظالم کو ظالم کہو مظلوم کو مظلوم کہو قاتل کو قاتل کہو مقتول کو مقتول کہو آج واحد فرقہ ہے شیعوں کا جو محبتوں اور نفرتوں میں کنفیوز نہیں ہیں آپ کی محبتیں نفرتیں مکس نہیں ہیں آپ کو بتا ہے کس سے محبت کرنی ہے کس سے نفرت کرنی ہے لیکن عام جماعت مسلمین ان چیزوں میں کنفیوز ہیں کہ بھائی ہم نے محبت کس سے کرنی ہے نفرت کس سے آج بھی ان کے بڑے بڑے مفتی یہ کنفیوز ہیں کہ یزید پہ لعنت بھیجنی چاہیے یا نہیں اللہ فیصلہ در اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر پھر فیصلہ سنے اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر جو آل رسول پہ جھوٹ باندے جو علی پہ جھوٹ باندے جو ستر ہزار ممبروں سے علی پہ جھوٹ بنوائے جو یہ کہے کہ علی نمازی نہیں تھا جو یہ کہے کہ آل رسول نماز نہیں پڑھتے اور اللہ کیا کہتا ہے تحمد لگانے والوں پر جھوٹوں پہ اللہ کی کیا ہے لعنت ہے تو یہ گرم امام حسین تھا کہ حسین ابن علی نے نسلوں کو کلئر کونسپ دیا کہ کون برا ہے اور کون اچھا ہے آپ رجوہ میں رہتے ہو رجوہ کی آبادی اگر بہترین آبادیوں میں بننا چاہتی ہے یہ تب بہتر بنے گی جب ان کو اچھائی اور برائی کی تمیز ہوگی جس گھر میں اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو گئی جس معاشرے میں صحیح اور غلط کا فرق ختم ہو گیا جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں پاکستان کی سوسائٹی یہاں آہستہ آہستہ ہمیں نہیں پتا کہ اچھائی کیا ہے ہمیں نہیں پتا کہ برائی کیا ہے کبھی کون برا بن جاتا ہے کبھی کون اچھا بن جاتا ہے یہاں پتا ہی نہیں لگتا اسی فرق کو بتانے کے لیے امام حسین نے اتنی قربانی دی کہ فرمایا میں نکلا ہوں مدینے سے اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے جب دین مردہ ہو چکا بدعاتوں کو ختم کرنے کے لیے کہ چند سالوں کے فاصلے میں مسلمانوں نے اپنے نبی کے نمازے کے گلے پہ تلوار چلا دی جب انسان مر جاتا ہے تو ہسپٹل میں اس کو زندہ کرنے کے لیے چار سو وولٹ کا کرنٹ لگایا جاتا ہے تاکہ یہ زندہ ہو کہتے ہیں مسلمانوں کے مردہ معاشرے کے جسم کو زندہ کرنے کے لیے حسین نے اپنے خون کی قربانی دی امام زمانہ فرماتے ہیں بے بہجتے ہیں کہتے ہیں بدن کا بہترین خون انسان کے دل کا خون ہوتا ہے حسین نے راہ خدا میں اپنے دل کا خون دیا لیکن رسول نے ہمشیوں سے یہ نہیں کہا کہ میری آل سے محبت کرو نہ مسلمانوں سے کہ یہ ہیں ہی باکمال علی سخی ہیں محبت خود ہو جائے گی یہ میدان جنگ میں فاتح ہے محبت خود ہو جائے گی یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہے محبت خود ہو جائے گی تم نے محبت نہیں کرنی محبت تو ہو ہی جانی ہے اس میں کوئی زہمت نہیں ہے فرمائشیو تم نے آل رسول سے مودد کرنی ہے ایک جملہ ربط مضیبت کہا مودد کیا ہے فرمایا گھر میں بیٹا ہے محبت بیٹے سے کرو بیٹی ہے محبت بیٹی سے کرو گھر ہے مال ہے دولت ہے وطن ہے مٹی ہے زبان ہے کلچر ہے ان سب سے تم محبتیں کرتے ہو اور کہا کہ جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودد کی ابتداء ہوتی ہے کربلا موددتوں کا میدان ہے اور اس موددت کو آپ نے جو کربلا جا چکے ہیں اربعین کے دنوں میں محسوس کیا ہوگا جو بندہ اپنے گھر سے لے کے دکان تک پیدل نہیں جاتا کہتا ہے گاڑی میں جاؤں گا جو شدید گرمی میں گھر کی ایسی سے باہر نہیں نکلتا کہ باہر گرمی میں ہوتا ہے لیکن کربلا میں لوگ منتیں کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے تھا نہیں میں نے پیدل حسین کی طرف جانا ہے مومن گرمی ہے کہیں بیمار نہ ہو جائے پاؤںوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں لیکن کہتا نہیں میں نے حسین کی طرف جانا ہے اسے کہتے ہیں موددت کہ اپنے وجود کو قربان کریں کسی کی محبت میں ایک انگریز خاتون نے کہا میں نے جب کربلا کا واقعہ پڑھا کہتے ہیں مجھے نہیں لگتی کہ ام فروہ قاسم سے محبت کرتی تھی کہ کیوں کہ چودہ سال کا بچہ نحیف بدن بغیر زرا کے سے میدان میں بھیج دیا ماں کو بتا بھی تھا جب جائے گا تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے کہ مائیں پوری رات جاگتی ہیں کہ بچہ بچ جائے یہ قیسوی ماں ہے کہ اپنے لال کو تلواروں اور تیر کے سائے میں بھیج دیا تو ام فروہ کی آواز آئی یہ مت کہو مجھے قاسم سے محبت نہیں قاسم سے محبت تھی پر حسین سے مودت تھی جس سے مودت ہو اس پہ علی اصغر قربان کیا جاتا ہے جب مقام مودت ہو تو زینب اپنی چادر کو قربان کر دیتا ہے آج سوال ہے نسلوں اور جوانوں سے کہ ہم نے آل رسول پہ ہم نے راہ خدا پہ ہم نے دین خدا پہ کیا قربان کیا افسوس سے کسی جوان نے کہا کہ مولانا گھنٹوں گھنٹوں میں مجلس میں بیٹھتا ہوں مجھے کوئی طاقت روکتی نہیں چار چار دن اربعین کی واک پہ جاتا ہوں مجھے کوئی طاقت روکتی نہیں گھنٹوں گھنٹوں ماتم کے حلقوں میں کھڑے ہوکے ماتم کرتا ہوں مجھے کوئی طاقت نہیں روکتی لیکن کہتے ہیں مولانا مجھے نہیں پتا میرے ساتھ مسئلہ کیا میں نے کہا کیا مسئلہ ہے کہ مجلس میں آ جاتا ہوں ماتم میں چلا جاتا ہوں کربلا چلا جاتا ہوں زیارت پہ چلا جاتا ہوں کوئی طاقت نہیں روکتی لیکن مولانا جب مسلح عبادت پہ آنا چاہتا ہوں ایسے لگتا ہے کہ کوئی مجھے روک رہا ہے ڈیڑھ گھنٹہ مجلس میں بیٹھ لیتا ہوں گرمی میں پسینے سے شل ہو رہا ہوں کوئی نہیں روک رہا لیکن سترہ منٹ مسلح پہ مجھے نہیں جانے دیتا کتنے منٹ سترہ منٹ چار دن کربلا چلا جاؤں گا پیدل چلوں گا نہیں روکا لیکن کہتے ہیں نیت کرتا ہوں نماز پڑھوں جیسے کوئی میرے پاؤں کو روک رہا ہے کہ یہاں نہ جاؤ کہا کیا ماجرہ ہے میں نے کہا چھٹے امام کا فرمان سن کیوں تجھے سترہ منٹ سے روکتا ہے امام فرماتے ہیں قبلت ما قبلسوا اگر یہ سترہ منٹ قبول ہو گئے تو ہر عبادت قبول ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ سترہ منٹ قبول نہیں تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی یا ایسے ہے کہ آپ نے ساری عبادتوں کو نیکیوں کو ایک کمرے میں بن کیا کنجی ہاتھ سے کھو گئی چاوی نہیں بن گئے یہ چاوی ہے سترہ منٹ اباؤ کربلا کے میدان میں آقا حسین نماز پڑھنی تھی تو خیمے کے اندر پڑھتے میدان میں کیوں پڑھ رہے ہیں مولا پہلے حملے میں چالیس اصحاب حسین شہید ہوئے جس نے سب سے زیادہ تیر کھائے گوتے جناب سعید نبے سال کا بوڑا کہتے ہیں حفاظت نماز حسین میں کھڑا ہو گیا ملتا ہے سترہ تیر لگے سعید کو نبے سال کا بوڑا جب بدن سے خون پہنے لگا تو ہاتھوں میں رعشہ تاری ہوا ہے مڑ کے دیکھا تو ابھی بھی میرے مولا قیام میں تھے بدن کو کہا بدن اتنی محلت دے میرے حسین کی نماز خاتم ہو جائے کہتے ہیں یہاں مولا نے آخری سلام کیا یا سعید زمین کربلا پہ گرنے لگا اور جب گرنے لگا تو حسین نے اتنی تیزی سے اس کا سر اپنے گھٹنوں میں تھام لیا جو اتنی قربانی دے اسے تو مطمئن ہونا چاہیے نا نہیں جیسے امام پہ نگاہ پڑی ایک جملہ کا مولا کیا مجھ سے راضی ہو گئے امام نے کہا سعید میں بھی راضی میری امہ زہرہ بھی راضی ہے یہ وہ سترہ منٹ ہے یہ وہ نماز حسین ہے تب ہی فرمایا اے مومن جو آشک حسین کسی نے رو کر عرض کی کہ مولا حسین کہ آپ کی کربلا صرف امیروں کے لیے ہے مولا غریبوں کو کربلا نہیں بلا ہوگے مولا بیماروں کو کربلا نہیں بلا ہوگے خواب کے عالم میں امام حسین کو دیکھا امام نے فرمایا مت کہو کہ حسین صرف امیروں کا حسین ہے کہ اگر زندگی میں آ سکتے ہو تو میری کربلا ضرورا نہ لیکن اگر نہیں آ سکتے تو ہم گھر بیٹھے تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ مولا وہ کیسے کہ جب دل تڑپے حسین کے لیے تو مجھ حسین کو خلو سے دل سے ایک سلام کیا کرو کہ مولا ایک سلام سے ثواب زیارت ملے گا کہاں ملے گا لیکن ایک نشانی ہے جب مجھ حسین کو سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسوں آگئے یہ مزمجنا یہ تیرے آنسوں ہیں حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب کسی نے میرے چوتھے امام کو کہاں مولا یہ جارت آشورہ شیعہ پڑھتے ہیں اس میں بھی بہت سارے سلام ہیں چوتھے امام سے کہاں مولا باکسر تعقید کرتے ہیں کہ میرے بابا حسین کو سلام کیا کرو کہ مولا اتنے سلام کیوں کرائے جاتے ہیں رو کر کہا کیونکہ آشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا کہ کیا مطلب کہتے تھے حسین تو نماز کیوں پڑھتا ہے نماز تیرے دیئے نہیں باغی نماز نہیں پڑھتے ہیں سلام مسلمانوں کو کیا جاتا ہے حسین کو سلام نہیں کرتے تھے کہ تم شیعہ میرے جد کو سلام کیا کرو جس سلام سے حسین کے کلیجے کو تھندک مہنچتی ہے دنوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں آئے سے سلام کریں جیسے زینب نے اپنے بھائی کو سلام کیا آئے سے سلام کریں جیسے سکینہ نے اپنے غریب بابا کو سلام کیا جس سے سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھے جس سے سلام نہیں آتا نام حسین تو عرشیہ کو آتا ہے اپنی زبانوں سے نام حسین کو جاری کریں سب میں کیا سلام علیہ وآلہ حسین وآلہ علیہ وآلہ حسین وآلہ عادل حسین وآلہ علیہ وآلہ حسین سب میں کیا سلام علیہ وآلہ حسین وآلہ علیہ وآلہ حسین وآلہ حسین وآلہ حسین وآلہ حسین وآلہ حسین وآلہ حسین سب میں کیا سلام علیہ وآلہ حسین سلام علیہ وآلہ حسین وآلہ حسین وآلہ حسین وآلہ حسین وآلہ حسین میرا سلام ہو زینب کے بندے ہوئے ہاتھوں پہ یہ سلام میرے سلام نہیں یہ امام زمانہ کے سلام ہے جب کبھی دل کرے رونے کو تو زیارتِ ناہیا پڑھا کرو یہ امام زمانہ کا پڑھا ہوا نوہا ہے فرماتے مومن تو سن کے روتا ہو لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم نے کس درہ سے خیموں کو آگ لگائی کس درہ سے یتیم کو دماتے مر بڑا درد بڑا سلام ہوئے اب جو جملے پڑھوں گا یہ کسی ذاکر کے جملے نہیں یہ فرزند جہرہا ہے امام زمانہ کے جملے ہوئے فرمایا میرا سلام ہو انہوں نے ایسے رخ ساروں پہ اللہ جانے یہ کس کے رخ سارے علی ازگر کے رخ سارے یا قاسم کے رخ سارے جواب میرے مولا نے خود دے دیا میرا سلام ہو انہوں نے ایسے رخ ساروں پہ وہ جن کا رنگ بدلتا رہا یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گا بلکہ فرمایا رنگ بدلتا رہا کبھی شمر کے دماثوں نے رنگ نہیں لکیا کبھی ظالم کے دماثوں نے رنگ کا لکیا شاید میرے برادرانے حیل سنت بھی موجود اکثر کا جاتا ہے شیعہ سکینہ پہ اتنا کیوں روتے ہیں میں ایک حدیث سہی بخاری سے سناتا ہوں فیصلہ مسلمانوں پہ چھوڑ دو رسول خدا فرماتے ہیں مسلمانوں بخاری کی روایت دارے فرمایا کبھی حیوان کو بھی موں پہ نہ مار کر فرمایا مسلمان کبھی حیوان کو بھی موں پہ نہ مار کر کہ اگر حیوان کو عدب کرنا ہو تو بدن پہ مارا کرو لیکن حیوان کو بھی کبھی چہرے پہ نہ مار کرو انہوں نے نبی کی نواسیوں کو تماثے مارے انہوں نے اتنے تماثے مارے کہ چہرے کی رنگتیں بدل گئے تب ہی روایت کے جملے ہیں جب بچی کی گودی میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا سگینہ نے سر کو سینے سے لگایا رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا اور میرے تین دن کے پیاسے بابا او بابا میرا رخصار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا حدیث کے جملے ہیں بخاری کے جملے ہیں مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی موں پہ نہ مارا کر اگر حیوان کو عدب کر نہ ہو تو بدن پہ مارا کر لیکن حیوانوں کے چہروں کا بھی احترام کیا کر فرمایا آشیوں جب جب پانی پیو میری چار سالہ سگینہ کو یاد کیا کرو کسی بچی نے اتنے زخم نہیں اٹھا ہے جتنے سگینہ نے اٹھا ہے ایک مومن کہنے لگا مولانا میں پہلے بھی سگینہ پہ روتا تھا لیکن اب زیادہ روتا ہوں میں نے کہا کیوں کہنے لگا مولانا کیونکہ پہلے نے اللہ نے مجھے بچی نہیں دی تھی لیکن جب سے گھر میں بیٹی پائدا ہوئی ہے مجھے نہیں بتایا زین العابدین کیسے برداش کیا فرمایا میرا سلام آیا انہوں نے ایسے رخ سارا پہل جن کا رنگ تماجہ نہ بدل دیا رسول خدا نے کم مسلمانوں انسان تو انسان لیکن فرمایا کبھی حیوان کو بھی چہرے پہ نہ مارا کرو انہوں نے نبی کی نوازیوں کو تماجہ مارے کہ سیدہ زینہ فرماتی ہے جب بچی کی گود میں بابا آگا کٹا ہوا سرایا روکے کہنے لگی بابا آیا میرے غریب الوطن بابا بابا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھولو میرے زخمی کانوں کو دیکھو میرے زخمی رخ ساروں کو دیکھو بابا تیری سکینہ کا رخ سار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا میرے غریب الوطن بابا روایت کے جملے ہیں جب یہ قافلہ حلب کے شہر میں پہنچا تھا سکینہ امام سجاد کی گودی میں بیٹھی تھی میں کہوں خدا کبھی کسی پیاسے کو پانی ہی نہ دکھا ہے شمر لہی نے پانی کا مشکلیا اپنے سباہیوں کو پانی پلانے لگا بچینے کا سجاد بھائیہ مجھے بڑی پیاس لگیا اگر اجادت تو میں سے تھوڑا پانی مانگو امام نے فرمایا سکینہ یہ تجھے پانی نہیں دے گا کہ بھائیہ سجاد شاید دل میں رحم ہو کہ سکینہ چلی جا کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہیں بچینے مانگا نئی تھا اپنے نی بچینے ننے ننے ٹدا موٹھا دیا بابا کے قاتل کے قریب جاتی ہے کہ دیا شمر تھوڑا پانی مجھے خدا کی قسم اگر کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا یہ بچی دوبارہ پانی نہیں مانگ دے لیکن روایت کے جملے ہیں لہی نے سکینہ کو کوئی جواب نہیں دیا یہ اپنے چالے سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا بچی اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے شاید اس کے بعد پانی دے گا شاید اس کے بعد پانی دے گا یہاں چالے سپاہیوں نے پانی پلیا لیکن سکینہ اب تک پیاسی ہے کہتے ہیں اب لائی نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلانا شروع گیا گھوڑے پانی پیتے رہے لیکن حسین کی بچی اب بھی پیاسی ہے راوی کہتا ہے بچی چل چل کے تھکے گئے ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھئے کہتے ہیں سب کو پلا دے جب تھوڑا بچ جائے تو مجھے پانی دے دے لے سنیں گے لائی نے کیا ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتے ملتا ہے لائی نے گھوڑوں کو پانی پلانا لیا اب پانی کا مشک لے کے بچی کے قریب آیا سکینہ نے ننے سے ہاتھوں سے چلو بنایا کہنے لگی تھوڑا پانی دے دے سنیں گے لائی نے کیا کیا سارا پانی زمین پہ پینک دیا سکینہ نے خود کو زمین پہ گرایا او میرے غریب وطن بابا او میرے تین دن کے پیاس بابا او بابا شمر نے مجھ میں مراز بکیا او میرے غریب وطن بابا اس شمر نے تیری بچی پہ بڑے ظلم کیا اے خدا تجھے سکینہ کی عطیمی کا واس ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما فلسطین اور پارا چنار کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما جب یہ اولادیں تنگ دستیں قرضدار ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے خدا تب تک موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانتے قبروں قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما جو کربلا کی زیارتوں کے مطمئنیوں نے کربلا کی زیارت نصیب فرما اس فرش عذاب میں جتنے بیماریں پریشان آلیں اے خدا سب کو شفاعت کامل آجلہ نصیب فرما بلخص بانیان مجلس کی توفیقات میں ضافہ فرما پروردگارہ جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانیں خدرت سے ہم سب کو عطا فرما جتنے فرش عذاب پہ حاضر ہیں خدا ان سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما ربنا تابل مننا انکان تشنیل علیم